اسلام علیکم آج بات کریں گے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آگے کیا متوقع ہے اور دوسری ہم آپ کو کہیں گے کہ ایک بڑی خوش خبری ہے جو ہم آپ کو سنائیں گے ہمیں لگتا ہے یہ خوش خبری ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے تو شروع کرتے ہیں اس سے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کیا ہوا کال یہ اناؤنسمنٹ آگئی کہ حکومت اور آئی ایم ایف میں پاکستان کے بجٹ کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں لوازمات ہیں اس پر اگریمنٹ ہو گیا ہے پہلے کیا مسئلہ تھا پہلے یہ مسئلہ تھا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا آپ جو پیسوںیں بتا رہے ہیں جہاں جہاں سے آپ لا پائیں گے مثلا پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی ہے آپ اس پر کہہ رہے ہیں ساتھ سو اور اب یا جتنا بھی آپ نہیں لا پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تنقید ہو رہی تھی کہ آپ سیلری کلاس پہ اور بجٹ اور ٹیکس لگائیں تو بھارت یہ باتچیت ہو گئی باتچیت پر لگتا ہے ایک اتفاق ہو گیا ہے اور ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ جس کا جو کہہ رہا تھا یعنی کہ آئی ایم ایف جو ہے آپ کے بجٹ کو اپروو اس نے کرنا ہے کہ جو آپ نے مد ڈالے ہیں جس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ آپ لے کے آئیں گے کہ آئی ایم ایف اگریز ویڈ ایٹ ویڈ ایٹ تو لگتا ہے کہ کل اس حد تک پیش رفت ہوئی کہ آئی ایم ایف نے اگری کیا اور انہوں نے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی تھا کہ بڑی پروگریس ہوئی ہے اس معاملے پر بجٹ کے معاملے پر اور اس میں جو موٹی موٹی دو تین باتیں ایک تو یہ کہ پیٹرولیم ڈیویلمنٹ لیوی جو پچاس روپے لگانی ہے جس کا حکومت نے وعدہ کیا ہے اور پہلی حکومت نے بھی کیا تھا اس حکومت نے یہ کہا کہ دس روپے ہم پیٹرولیوم ڈیویلیمنٹ لیوی جولائے میں لگائیں گے اس کے بعد پانچ پانچ روپے لگائیں گے اور مارچ دو ہزار تئیس تک پچاس روپے اور ٹوٹل پیٹرولیوم کی قیمت بڑھ جائے گی ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ وہ جو سیلری کے سلیبز ہیں وہ جو اپر سلیبز ہیں ان میں ننکال زیادہ ٹیکس لگائیں وہ بھی حکومت مانگی بس ایک یہی ہے کہ جو لاکھ بارہ لاکھ سالانہ ہیں ان پر ٹیکس جسے مفتہ اسمائن صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا تو بہرحال یہ کچھ معاملات ہیں اور فائنانس بل جو ہے یعنی نیا فائنانس بل حکومت پیش کرے گی اور جون تیس سے پہلے وہ اگری ہو جائے گا اچھا وہ اگری ہو جائے گا اس کے بعد کون سے اقدام آتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے سٹاف لیول اگریمنٹ یعنی کہ یہ اگریمنٹ ہو جائے گا کہ جی ٹھیک ہے پاکستان کا ہم نے دیکھا ہے جو بھی انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں اگلے سال کے لیے ہم اسے اگری کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ان کو اگلی ٹرانچ دینی چاہیے چھے بلین تھا جس میں سے چار بلین پاکستان لے کر کے استعمال کر چکا تو اب جو دو بلین رہتا ہے اس کے حوالے سے تو سٹاف لیول اگریمنٹ میں یہ پھر ہو جائے گا کہ جی پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کو آئی ایم ایف اپنی نظر کے مطابق گرین سگنل دے گا کہ جی ٹک مارک کیا بڑا اچھا کام کیا پھر جی اس کے بعد اگلا سٹیج ہوگا کہ پھر آئی ایم ایف بورڈ کے پاس چاہے گا آئی ایم ایف کا بورڈ اس کو اپروف کرے گا تو پھر آپ کے پیسے آپ کو ملیں گے جو ملنے ہیں اس وقت چاہتے ہیں ایک بلین ڈالر ہے تو اس کا مطلب کہ متوقع یہ ہے کہ ایک مہینہ اور لگے گا یہ سب پروسس کو ختم ہونے میں تو شاید اینڈ آف جولائی اگست میں جا کے آپ کو کوئی بلین ایک ارب ڈالر ملے گا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر جو باقی ممالک ہیں جائے سعودی ریبیا ہے چین ہے وغیرہ وغیرہ اور برل بینک انسون وہ پیسے دیں گے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اب سے لے کر اگست تک اب سے لے کر اب سے لے کر اگست تک حالات ایسے ہی رہیں گے اونچ نہیں چاہتی رہ گی سٹیٹ بینک البتہ کہہ چکا ہے یہ کون بات کر رہا ہے کہ ایل سیز کھولنے کے لئے پیسے نہیں ہیں اور ڈالرز نہیں ہیں بالکل ہمارے پاس ڈالرز ہیں حالات اتتے برے نہیں ہیں جتے کہے جا رہے ہیں لیکن انیوے در ٹیسٹ آف در پائے اور پوڈنگ دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن یہ حکومت کہہ رہی ہے اور آئی ایم ایف کسی حد تک کہ جی ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ظاہر ہے ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ اس آگڈار اور شوقت ترین کی مختلف رائی تھی ان کا خیال تھا کہ جی آپ کو اور ذرا سوچ سمجھ کہ آہستہ آہستہ پیسے بڑھانے چاہیے اور قیمتیں بڑھانی چاہیے اور اس آگڈار صاحب تو اندر ہے کوڈان ہوں نے کہا ہر چیز آئی ایم ایف کی کیوں ماننی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ماننی تھی آپ ڈائے سٹریٹس میں تھے اس کے علاوہ آپ پس کوئی جارہ نہیں تھا اور اور عمران خان سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے میں نے لوگوں کو پروٹیک کرنے کی کوشش کی ایک دلچس پاتے سٹینفرڈ یونیورسٹی ورلڈ ناؤن یونیورسٹی آئی وی لیگز میں سے ہے انہوں نے وہاں ایک پیپر لکھا گیا ہے پاکستان کا جو احساس پروگرم ہے پشلی حکومت کا اس کی بڑی تعریف کی گئی اور دنیا کون سے سیکھنا چاہیے کہ یہ کیا موڈل ہے ویل فیر سٹیٹ یا نہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کا خیال کریں آئی ایم ایف پہ تو یہ دوسری ہم نے آپ سے کہتا ہے اچھی خبر خوش خبری سنانے اچھا کی خوش خبری کیا خوش خبری یہ ہے کہ اب نیب جو ہے اس میں وہ خوش خبری یہ نہیں کہ نیب میں امینڈمنٹس آئی نیب میں امینڈمنٹس آگئی جو کہ پریزیڈنٹ ساب نے ریفیوز کیا ہے سائن کرنے سے لیکن وہی طریقہ استعمال ہوگا کہ میرے خیال ہے جوائنٹ سیشن ہو جائے گا اور جوائنٹ سیشن جب اپروف کر دیتا تو پریزیڈنٹ کی پھر جو سگنیچر ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی یہ یاد رہے کہ ہمیں فارمر ججز آف ہائی کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا رتبہ اتنا ہی ہے ان کی آثورٹی اتنی ہے جتنی کوین آف انگلنڈ کی ہے یعنی کہ جو آثورٹی وہ ہے ہی نہیں یہ ایک نومینل ایک سیمبولک پوزیشن ہوتی ہے اور ہی جسٹ ہسٹو گو بائے جو ان کو بھیجا جائے ان کو سائن کرنا ہوتا ہے لیکن بہارال کلیرلی پریزیڈنٹ الوی ساب جو ہے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کے لیڈر چاہ رہے ہیں تو بہارال سو انہوں نے تو ریفیوز کر دیا اور پالیمانی سسٹم میں یہ ہے جیسے ہم نے کہا جوائنٹ بیٹھے گی سٹنگ تو اس کو پاس کر دے گی اچھا نائے بل جو ہے وہ بہت تنقید کا نشانہ بنا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی آپ نے بہت سی ایسی مختلف کلاوزز ہیں جس کا وہ نام لیتے ہیں کلاوز فورٹین ہے کلاوز ٹوئی ون ہے ٹوئی ون جی ہے فورٹین ہے سیکشن سوری کہ یہ جو مریم نواز کلیبری فون کیس ہے اس کو ٹوئی ون جی کے تہت اب بند کر دیتے ہیں جو نہیں آئی ہیں نواز شریف صاحب کی جو کیس ہے مانی ٹریل کا وہ بھی بند ہو جاتا ہے سیکشن فورٹین جو نہیں آئے اس کے تہت خوضہ ساد رفیق صاحب کا جو ہے جو کیس وہ بھی سیکشن نائن اے کے تہت جو نہیں آئے اس کے تہت شباز شریف صاحب کا ٹی ٹی والا ایڈورسلی ایفیکٹ ہوگا بینامی پروپرٹیز کیسز جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ وہ بھی کلوز ہو جائیں گے سیکشن نائن اے کے تہت جو نائے آئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے تھا کہ بینامی پہ ہمیں کل کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے بڑے لیڈنگ لائر نے کہا جی نیب کے تہت پہلے تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جب یعنی دس کروڑ آ جاتے آپ کی تنخواہ ایک کروڑ ہے آیا ہے لو جو امینڈمنٹس آئے ہیں اس کے تہت یعنی کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ہی ہے اور پورے سال چاہے دس کروڑ آتا رہا ہو آپ سے پھر کوئی نہیں پوچھ سکتا بیکاوز جو آپ کا کلوزنگ بیلنس ہے اسی پر آپ کو پوچھا جائے گا اب یہ ایسی تفصیلات ہیں جس پہ کہ ہم تو کوئی کومنٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ پھر فیک کیسز کا یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس کا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے نام مثلا پیسے آئے ہیں آپ کے کسی کوئی شخص آپ کے لئے کام کر رہے ہیں تنخواہ وہ دس ہزار لے رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ آ رہے ہیں دو کروڑ چار کروڑ یہ کہا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہنے کے مطابق کہ اب یہ فیک اکاؤنٹ میں اگر اتنے پیسے آ رہے ہیں یعنی کہ یہ شک ہے کہ اکاؤنٹ آپ کے لئے وہ پیسے جا رہے ہیں آپ کے ملازم کے یا جو آپ کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں تو آپ کے پاس اب یہ رائٹ ہے کہ پہلے پوچھیں ان سے جو آپ پر کیس کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ ہمیں یہ دکھائیں کہ جو ہمارے آئے ہیں جو ہمارے لئے کام کر رہے ہیں اگر چپڑا سی ہے یا خان سامے اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں اس سے اگر کوئی پراپرٹی ہم نے خریدی اگر ہماری نام نہیں پیسہ پڑھا تو آپ ہمیں اس پر الزام نہیں لگا سکتے ایسے بہت سے پوائنٹ سے جو انہوں نے نکالے پی ایم پی ٹی آئے اس کے ساتھ ساتھ پھر کانسل آف اسلامی کا ایڈالوجی نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے کسی پر تحمد لگانے یہ کانسل آف اسلامی کا ایڈالوجی اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی قصور با رہا ہے تو ایویڈنس آپ نے دینا ہے تو اس صورت میں تو نیاب کہہ دیتی ہے یہ غلط ہے تو آپ بتائیں پروف کریں کیا غلط کیوں نہیں ہے تو کہتے جی آپ اگر کہتے ہیں غلط ہیں پھر آپ ایویڈنس دیں ساتھ تو یہ یہ ڈیبیٹ ہے یہ ڈیبیٹ دونوں طرف چل رہی ہے اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹو بیلیٹی کا معاملہ جو ہے نیاب کا اور ایف آئین اتنا پولٹیسائز ہو گیا ہے کہ ایک طرف سائیڈ کہتی ہے جی ہم پر تو ظلم ڈھائے گئے دوسری سائیڈ کہتی ہے آپ ڈاکو ہیں تو آپ پہ کیوں نہ ظلم ڈھائے جائیں تو یہ جو بات ہے یہ اس طرح ٹی وی شوز میں اور تقریریں کر کر کے تو ہونے نہیں لگے ریزولف عمران خان صاحب نے کہا جی ہم کوٹ جا رہے ہیں وہ ہفتے کے آخرت ہے کہ ہم ہم بڑی جلدی کوٹ جا رہے ہیں اس کو چیلنج کرنے جو لو میں امنمنٹس آئی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہی ہو رہا ہے بہت ضروری بات ہے کیونکہ انڈیڈ سپریم کوٹ میں جب بات جائے گی تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا وہاں آرگیومنٹس ہوں گی وہاں پھر اس طرح کہ تو تو میں میں نہیں ہوگی کہ آپ یور ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر پتہ ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے پتہ ہی نہیں پروسس کیا ہے کیونکہ چوری چکاری جو ہے اور ہمیں نہیں نظر آتا کہ کتنی کتنا پیسہ جمع کر لیتے ہیں چاہے آپ کے پولٹیشنز ہیں چاہے آپ کے جنرلز ہیں چاہے آپ کے اور لوگ ہیں یعنی اتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے پھر پوچھنے والا ہے کوئی نہیں تنخواہ اتنی کم ہے پیسے کہاں سے آگئی وسائل کہاں سے ہو گئے جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے آپ نے کہاں سے شروع کیا آپ کدھر پونٹ گئے آپ فرس لیڈی کی ایک دوست ہیں وہ کدھر تھی کدھر سے کدھر چلی گئی اچھا جی کیا بزنس ہے تو پھر دکھا دیں بزنس ہے وہ ایک اور کیس ہوا کہاں سے کہاں چلے گئے پیسے آپ نے کہاں سے شروع کیا میٹر ریڈر کدھر آپ کے پاس سو یہ جو چیزیں ہیں اس پر کوئی طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے لیکن ایسی انکوائری جس پر سب کو اعتماد ہو اس وقت تو لوگ نراز ہیں غصے میں نظر آتے ہیں ان کو کہاں سے اتنا پیسہ آگیا تو پھر وہ پروانی کرتے ہوگا تھے اچھا جی آپ تو چور ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن جب پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر ابنان خان کہتے ہیں کہ جی رول آف لاؤ ہونا چاہیے تو رول آف لاؤ کا مطلب کہ ایک پروسس کا ڈسپلین ہوتا ہے یعنی یہ قانون ہے اس کے تحت آپ چلیں وہ قانون کے پروسس کو بہتر منا ہے لیکن آپ اسے ہٹ کے نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے ہو جائیں تقریر کرنے کے وہ ڈاکو ہے اور دوسرا کھڑا ہو جائے تقریر کرنے کے ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ کوٹ میں جائے گی بات خدا کرے جائے خدا کرے اچھے لوئیز ہوں اور دونوں طرف سے ایسے لوئیز ہوں جو بات چیت کریں صحیح کریں حقائق کے ساتھ کریں تو پھر دودھ کا دودھ پانے کا پانے ہوا کنٹری نیڈز اس بیٹلی وہ اور بات ہے کہ پی ایم ایل این میں آپ دیکھیں ایک طرف اس آب وہ کیا نام ہے شاید خاکان ہو سب کریں ختم کرو نیب کو ختم کرو اور باقی جو ہیں ظاہر ہے نیب میں امنٹمنٹس لائیں بکوز ایفیل کے نیب کو رہنا چاہیے امنٹمنٹ ہو چاہیے بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ کوٹ میں جاری یہ بات تو آج ہماری طرف سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی